بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک بات دینے والا ہوں دیکھیں آج مجھے ایک نیا آئیڈیا آیا ایک زمانہ تھا ہم ایت کارڈ بھیجا کرتے تھے بڑے رنگین رنگین ایک روپے کے دو روپے کے مہنگے مہنگے ایت کارڈ بھیجا کرتے تھے وہ زمانہ گیا گزر گیا پھر زمانہ آیا کہ ٹکس شروع ہو گئے ہم ایک دوسرے کو انگریزی کے مشکل مشکل اکھی اکھی انگریزی جس میں ایسے لفظ ہوتے تھے جو ہمارے یہاں سے یہاں گزر جاتے تھے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے تھے ہم دوسرے کو فارورڈ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے ہمیں کوئی مشکل سے انگریزی کا ٹکس آ جاتا تھا ہم دس بندوں کو آگے فارورڈ کر دیتے تھے اور بس آوقات اپنا نام لکھنا بھی بھول جاتے تھے بس ایسی فارورڈ کر دیتے تھے پھر وہ زمانہ بھی گزر گیا کچھ اردو کے چھوٹے چھوٹے ٹکس بھیجے جانے لگے بہت اچھی بات ہے لیکن اب ایک نیا آڈیا مجھے آیا آپ کو بھی شاید آیا ہو میں آپ سب کے ساتھ یہ آڈیا شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم ویڈیو کی فارم میں ایک شارٹ ویڈیو بنائیں چند سیکنڈ کی بنائیں یا میکسیمم ایک منٹ کی بنائیں اپنے سب دوستوں کو اپنے سب رشتہ داروں کو اپنے سب کولیکس کو اپنے سب چانے والوں کو اپنے سب پیار کرنے والوں کو جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہم سب کو ویڈیو کی فارم میں اید مبارک کہیں تو جی ہاں اس سے کیا ہوگا ایک تو وہ مجھے دیکھ لیں گے جیسے آپ سب کو اس وقت میں نظر آ رہا ہوں آ رہا ہوں نہیں آ رہا تو موبائل کی برائٹنس آدھا کیجئے جی ہاں سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹیچرز کا اید مبارک کہنا چاہوں گا اپنے سکولز کے ٹیچر کو اپنے کالیش کے ٹیچر کو اور اپنے یونیورسٹی کے دھیروں ٹیچر کو میں نے بہت سے ٹیچر سے پڑھا لیکن ایک ٹیچر جس نے مجھے بہت انسپائر کیا وہ تھے میرے یونیورسٹی میں ٹیچر جن سے میں نے کوئی کورس تو نہیں پڑھا لیکن میں نے اسے ریسرچ کی وہ تھے محمد اجمل جی ہاں ڈاکٹر محمد اجمل جنہوں نے بہت کچھ عرصہ واک اینٹ میں کام کیا ایڈوکیشن یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن یونیورسٹی کا کوئی کیمپس ہے میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کے سلکے سے بہت ہی نفیس اور صوفیسٹیکیٹڈ اور ایک انتہائی پڑھے لکھے انسان ہے تو میں ان سے بہت متاثر ہوں تو جی ہاں سر میں آپ کو مبارک کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد میرے وہ سب کلاس فیلوز جو میرے سکول کے کلاس فیلوز تھے کالج کی کلاس فیلوز تھے جو انیورسٹی میں وہ سب کلاس فیلویاں انیورسٹی میں میرے ساتھ لڑکیاں نہیں تھے لوگ کہاں تعلیم پاتے ہیں کو ایڈوکیشن میں میں نے کہاں تعلیم پائی ایک زنانہ کالج میں تو میں ان سب اپنے کلاس فیلوز کو بہت زیادہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو نے انیورسٹی میں بجے بلکل لفٹ نہیں کرائی جی ہاں میں نے بھی نہیں کرائی اچھا تو میں اس کے بعد اپنے سب دوستوں کو بالخصوص ان دوستوں کو میں اپنے ان سب دوستوں کو خیبر پختون خوا کے دوستوں کو بالخصوص دل کی اتھا گہ رہے ہیں ان سے ایڈ مبارک کہتا ہوں دی ٹول ملگری اس کے بعد میں اپنے سب ان رشداروں کو ایڈ مبارک کہتا ہوں جو اسے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ رشدار جو بڑے بڑے امیر ہو گئے ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں ان سب کو میں ایڈ مبارک کہتا ہوں اور وہ رشدار جو بہت یاد کرتے ہیں بہت اچھے ہیں میں ان سب کو ایڈ مبارک کہتا ہوں اور میں اب سوچ رہا ہوں کون کون رہ گیا جی ہاں میں اپنے ان سب سٹوڈرز کو اور اپنے ان سب ویورز کو جو میرا چینل دیکھتے ہیں جنہوں نے کبھی مجھ سے پڑھا میں ان کو سب کو ایڈ مبارک کہنا چاہتا ہوں اپنے سب کولیکس کو اپنے جن سے میں نے کبھی کچھ ڈسکس کیا کوئی ٹاپک ڈسکس کیا کوئی چیز شیئر کی ان سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے ایڈ مبارک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ایڈ پہ نیکپڑے پہننا بلکل ضروری نہیں ہے بزار جانا بلکل ضروری نہیں ہے جولری نیکپ بلکل ضروری نہیں ہے میں سب لوگوں سے کہوں گا سب مردوں سے کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں کسی کے لیے بزار نہ جائیں کسی کے لیے ٹوٹی پالر نہ جائیں کسی کے لیے رش والی جگہ پہ نہ دیں آپ کی صحت ہے آپ کی جان ہے تو جہان ہے جی ہاں میری اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ